دیش میں کورونا کے معاملوں میں کمی اور استھرتا کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک بار پھر سنوائی کے لیے فیزیکل ہیرنگ کی شروعات کر دی ہے کورونا سنکرمند کے قارن مارچ دوہزار بیس سے ہی سپریم کورٹ آن لائن یا ورچول سنوائی کر رہا تھا حالانکہ اب ایک بار پھر سے سبھی معاملوں کی بہتک سنوائی شروع ہوئی تو پردھان نیائدھیش نوی رمنہ کے اس فیصلے پر وکیلوں نے خوشی ظاہر کی ہے چیف جسٹس رمنہ نے کہا ہے کہ دیوالی کے بعد بڑے اسطر پر فیزیکل سنوائی کی شروعات ہو جائے گی سپریم کورٹ بار ایسوسییشن نے کوویڈ نائنٹین کے ماملوں میں کمی کو دیکھتے ہوئے مکھے نیائدھیش سے سنوائی کے لیے فیزیکل طریقے سے ہیرنگ پر لوٹنے کا آگرہ کیا تھا دوسری اور سولیسٹر جنرل تشار مہتا کپل سببل مکل روحتگی اے ایم سنگھوی سہیت ورشت وکیلوں کے ایک سمہو نے پیٹ کے سمکش اور کہا کہ نیا مانک سنچالن پرکریا یا ایس او پی میں انیوار یہ بھوتک سنوائی ہونے سے کئی کچھنائیاں پیدا ہوں گی اس لیے ہائیبریڈ موڈ کی انومتی دی جائے ورشت ادھیوکتہ کپل سببل اور ابھیشیک منو سنگھوی نے کوٹ کو پھر سے کھولنے کا ویروت کیا وہ دو دن بودھوار اور گرووار کو ہائیبریڈ سنوائی کرنا چاہتے ہیں ورشت ادھیوکتہ وکاس سنگھ اور بنوچ کمار مشرا نے عدالتوں کو بھوتک روپ سے پھر سے کھولنے کے خلاف ورشت ادھیوکتہ دوارہ کیے گئے انورود کا ویروت کیا انہوں نے کہا کہ اگر ورشت ادھیوکتہ کو کچھنائی ہوتی ہے تو وہ چھ مہینے کے لیے کام سے چھٹی لے سکتے ہیں اور مہماری کے بعد آ سکتے ہیں وہیں دشینت دوے نے کہا ہے کہ یوبا وکیلوں میں فیزیکل ہیرنگ کو لے کر بہت خوشی ہے بار بھی اسے لے کر بہت خوش ہے سپریم کورٹ نے فیزیکل سنوائی کے لیے نیا ایس او پی جاری کیا ہے کوٹ روم کے اندر پترکاروں کو سامانیے کوویڈ نائنٹین پروٹوکول کا پالن کرتے ہوئے فیزیکل موڈ میں آئیوجت کی جانے والی سنوائی کو دیکھنے کی انومتی دینے کا نرنے لیا ہے ایس او پی کے انسار وکیلوں کو سنوائی کے دوران فیزیکل یا ورچول طریقے سے ہیرنگ کرنے کا وکلپ چننے کی چھوٹ دی گئی ہے نائے ایس او پی کے انسار فیزیکل سنوائی کے دوران ہر معاملوں کے بعد پندرہ منٹ کا بریک ہوگا اس دوران کوٹ روم کو پوری طرح سانیٹائز کیا جائے گا نائے نیام کے تحت سنوائی کے دوران کوٹ میں ایک کے بعد ایک وکیلوں کو بلائے جائے گا وہ اپنے معاملوں کی سنوائی میں بلائے جانے تک بار لاؤنچ میں پرتیقشہ کر سکتے ہیں اس نیام کو گیلری میں وکیلوں دھوارا لگنے والی بھیر سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہے بیورو ریپورٹ